آج ہم لوگ موجود ہیں پنجابی کمپلیکس پزحافی سٹریڈیم لاہور میں آج ایک یہاں پہ بہت اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ فنڈ ریزنگ ہے بہت سارے پاکستان کے فنکارس میں پارٹسپیٹ کریں گے اور ڈیفنیلی آپ اس کو انجوائے کریں گے آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک پاکستان کے بہت خوبصورت بہت اچھے آرٹس جناب اچھی خانسہ موجود ہیں آپ نے بہت ساری فلموں میں ان کو ہیرو بھی دیکھا ہے بہت ساری فلموں میں ولین بھی دیکھا ہے تو ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے اسلام علیکم والیکم اسلام خانسہ موجود کیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں یا رہا ادھر آئے ہے دیکھو یہ ہمارا جو دوست ہے بھائی ہے انہوں نے ہم کو پول دیا ہے کہ یہ لو آئیو انجوائے کرو تو یہ ہم آئے ہے ادھر آپ انجوائے کریں گا اے تو انہوں نے آپ کو پول دیا ہے تو آپ نے انہوں کو کیا دیا ہے ہم نے ان کو کیا دینے ہم ان کے ساتھ مل کے ادھر خوشیاں بھی کہہ رہیں گے لوگوں میں اپنے دوست احباب جتنے بھی ہمارے لوگ آئے ہیں میڈیا آیا ہوا ہے سب لوگوں میں بیٹھ کے سیلیبریٹ کریں گے اس ایونٹس کو آج کے ایونٹ میں بہت سارا پرفارمنس بھی ہے اس میں میوزک پرفارمنس بھی ہے اس میں ڈانس بھی ہے بہت ساری چیزیں تو آپ امید انجوائے کریں گے انشاءاللہ اللہ ضرور انجوائے کریں گے آج کل آپ کا کوئی آنے والا فلم ہے بہت ساری فلمیں میں دیکھنا ہوں آپ کیا رہی ہیں کچھ بتائیے گا یہ ابھی ہمارا فلم آیا تھا تیس دسمبر کو کنڈینا کڑکا ہاں وہ کنڈینا کڑکا لگیا اس میں میں نے مین ویلن کا کردار کیا بادماش کا رول تھا لالا اکبر خان کا رول کیا اور ابھی پیرا ہمارا آ رہا ہے تیس دسمبر کو نیا فلم جس کا ڈائریکٹر پرویس کلیم صاحب ہے اس فلم کا نام ہے رنگ عشق ایدہ وہ ہمارا دوست علی عباس والا ہے ہاں جی وہ علی عباس والا وہ اس میں میں نے پچاس سال پہلے ہی رانجا میں عجمل خان صاحب نے قیدو کا رول کیا تھا آج میں نے دو ہزار بائیس میں کوئی پچاس سال بعد اس میں میں نے وہی قیدو کا رول کیا ہے تو یہ لیٹس قیدو ہے جس کا ساتھ کوئی دس باڈی گارڈ ہیں پیچھے سباڈی نیٹ ہیں لینڈ کروزرے ہیں اور یہ وساکھی کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہم نے اس میں قیدو کا رول کیا ہے جب ہی رور سے پہلے تو آپ کو melکم کرتے ہیں ہاں پہ ہنکو سو مچ آج کی ایوٹس کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گی جی یہ بہت اچھا کاؤز ہے بیسے تو PNC all around the year تمام آرٹیسٹلی پرگرامز کرتے ہیں گزیبیشن ورکش指ف پرشاپز فیسٹی وز ان کی پارٹسپیشن کرتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں کہ وہ رسیپٹ وہ ان کو ملتی رہے اور آرہا فلٹ پر آفی پرگرام بند ہوگئے تھے اور ہمارے ہمارے ہاں پہ رہے ہمارے 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 ہاں پہ سب واپس سٹیٹ پہ رہے ہے اور پروگرام کے اندر پرسپیشن کر رہے ہیں ملکہ رہے ہمارے 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 ہاں پہ رہے ہیں اور اور لوگ گھروں سے نکلیں اور جتنے بھی پروگرامز کے انوائٹ ہیں جاہے وہ اللہ ہمراہ آرٹ سینکٹر میں ہو یا پلاک پہ ہو یا ہماری گیلریز ہیں وہاں ایکزبیشن لگے ہیں پلیز اپنی فیمیریز کو لے کے آئیے کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آرٹ کو پرموٹ کریں اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی ہم کو پلیٹ فرم دیتے ہیں اس میں آرڈینس ساری ہماری پارٹسپیشن اور آرٹس کی جتنی بھی کریٹیوٹی ہے اور جو ہمارے پروگرامز میں دکھائی جاتی ہے جیسے کوئی ڈانس کا ہے ہمارے کلچر پروگرامز ہمارے کلچر کو ریپریزینٹ کر رہے تو کوشش ہماری یہ ہی ہے کہ آرڈینس ہونی چاہیے اور ہمارے آنے والی جنریشنز کو ہمارے کلچر کا پتا ہونا چاہیے بچوں کو آنا چاہیے پیڈنٹس کو لے کے آنا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سنگر ہمارے پاکستان کے احمد نوازہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج کی ایونٹ کے حوالے سے اسلام علیکم جی والے کم السلام احمد بھئی کیسے ہیں الحمدللہ جی زبا جست آج کی ایونٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آج بلکل آج ایک بہت خوبصورت طریقے سے یہ ایک انداز جو ہے وہ آج کیا ہے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ اکٹھی ہو کر کچھ ان لوگوں کے لئے کر سکیں اور خاص طور پر کریٹ گو سٹو اسلام علیکم جی جنہوں نے یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایونٹ یہاں پہ نکات کیا ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ مل کے کلیابوریشن کر کے کچھ نہ کچھ کریں آج کی ایونٹ کے حوالے جی کچھ پہلے تو جو مجھے انوائٹ کیا ہے شاکر سمریک انسٹیٹوٹ کی میں بہت شکر گزار ہوں نے نے مجھے بھلایا ہے اور آج جو ایونٹ یہ ریلیف کے حوالے سے ہے جو پوری سندھ میں یا پنجاب میں فلارڈا یا بارشیں وغیرہ جو بھی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہے تو میں تو اسپیشلی سندھ سے نے مجھے انوائٹ کیا ہے تو میں جی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ آف آرنر شہری خواہر سے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج کی ایونٹ کے حوالے سے اسلام علیکم سر اسلام علیکم جی سر کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی بہت سر آج کی ایونٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے دیکھئے آہ سمرات فیملی کا فنون لطیفہ سے میرا خیال ہے کہ بہت پرانا ایک تعلق نو ڈاوٹ ویسے بھی آہ فنکار لوگ اور میں اپنے آپ کو بھی جرت کروں گا فنکاروں میں کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کیونکہ اللہ تعالی نے جو سب سے بڑی چیز ہم لوگوں کو دی ہوتی ہے وہ ایک حساس دل دیا ہوتا ہے بالکل ایسے اور میرا خیال ہے کہ اس سلاب سے متاثرین کے لیے آہ چندہ اکٹھا کرنا ان کی مدد کرنے کے لیے فنکاروں سے بہتر لوگ نہیں ہو سکتے پروگرام کے حوالے سے کچھ بتائیں گے جی جی آج کے پروگرام جو ہے مین جو پوائنٹ ہے اس کا وہ فنڈریزنگ ہے سلاب زدگان کے لیے جو ہمارے بہن بھائی پاکستانی جو مشکل حالات میں ہیں جو سلاب کی وجہ سے اپنا گھر بار ہر چیز سے وہ محروم ہو گئے ان کے لیے فنڈریزنگ ہو رہی ہے تاکہ ان کی مدد کی جائے کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے مختلف ادارے مختلف ارگنائزیشن مختلف سیاسی پارٹیاں وہ سارے مختلف سٹیپ لے رہی ہیں فنڈریزنگ کے لیے اسی طریقے سے یہ ماشاءاللہ ہمارے جو ڈائریکٹر پروڈیوسر صاحب انہوں نے یہ کلاسیکل آرڈینس کے لیے ایک پروگرام ارینج کی ہے جس میں شرکت کر کے جو کلاسیکل آرٹسٹ سے کلاسیکل آرٹسٹ کے فین ہیں اور اس چیز کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک فنڈریزنگ کا یہ ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور فنڈریزنگ ہوگی اور ہم پاکستانی سب ملکے سلافزدگان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان تمام کو اپنے گھروں میں پھر سے آباد کرے اور تاکہ پھر سے وہ اپنی زندگی ہم عام پاکستانیوں کی طرح گزار سکے